بات کریں گے کچھے کے علاقے میں پولس کے پکے آپریشن کی تو کچھے کے علاقے میں پولس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن 18 روز بھی جاری ہے جدید ہتھیاروں اور بکتر بن دستوں سے لیس پولس دستے ڈاکوں کی کمین گاہوں میں داخل ہو گئی ہیں شدید فارنگ کے تبادلے بھی جاری ہیں اور پولس نے پاس ڈاکوں کو گرفتار کر لیا ہے تو یہ پولس کا آپریشن جاری ہے 18 روز ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھے میں ڈاکو کے خلاف یہ پولس کا آپریشن جاری ہے اٹھارہ روز ہو چکے ہیں اور ڈاکو بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ڈاکو کو مار بھی دیا گیا ہے کمین گاہوں کو مصمار کر دیا گیا ہے شدید فائرنگ کے دبادلے میں پولس نے پانچ ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ڈاکو سے بھاری تعداد میں اشلحہ بھی برامت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولس کے عالی افسران اس سارے آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید جو کہ ہمارے ساتھی آنکر ہیں جو کہ اس وقت پولس کے اس آپریشن کو کور کر رہے ہیں اور پی این این کی خصوصی جیم وہاں پر موجود ہے اس سارے آپریشن کی کوریج کر رہی ہے تو عبید سے ہم جا لیتے ہیں کہ عید کے بعد کچھے کے علاقے میں آپریشن کی عبید کیا صورتحال ہے اور یہاں اس وقت ہو کیا رہا ہے اچھا توصیف اور شفق اس وقت پی این این کی یہ جو خصوصی ٹیم ہے یہ زلہ رحیمیار خان میں موجود ہے کچھے کا علاقہ ہم سے کچھ ہی فاصلے پر ہے کیونکہ انتہائی حساس علاقہ ہے تو وہاں پر جانے کے لیے جو سیکیورٹی میجرز ہیں اس کے بعد ہم وہاں پر پہنچیں گے یعنی کہ اب سے کچھ دیر بعد جب ہم آپ سے دوبارہ مقاطب ہوں گے تو کچھا کراچی سے مقاطب ہوں گے جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ اٹھاروہ روز ہے اس آپریشن کا اور تقریباً اس میں اب تک جو ہے وہ ستائیس ہزار سے اٹھائیس ہزار اکڑ جو علاقہ ہے ڈی پیو زلہ رحیمیار خان کے مطابق وہ کلیر کروالیا گیا ہے یہ ہزاروں اکڑ پر مشتمل یہ علاقہ ہے منچن بند سے شروع ہو کر گڑڈو بیراج تک جاتا ہے اور یہاں پر جو دریا کا پانی ہے اس کے بیٹھ جانے پر یعنی جب اس میں اتار آتا ہے تو جزیروں پر یہ ڈاکو آکر آباد ہوتے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپریشنز ہوتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ جو گرانڈ آپریشن ہے یہ چاروں طرف سے ہو رہا ہے ملکل چاروں طرف سے یہ آپریشن ہو رہا ہے تو عبید یہ بھی بتایا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہاں کتنے روزور لگیں گے اس آپریشن کے لیے اچھا اس میں توصیف یہاں پر اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو آپریشن ہے یہ رحیمیار خان ساتھی راجنپور پھر سندھ کے دو ازلہ گھوٹکی کشمور اور پھر سائملٹینیسلی بلوچستان سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے اس کی ایک مختصر سی ہسٹری یہ ہے کہ ایک وقت میں آپتا تھا پنجاب سے تو ڈاکو بھاگ کر سندھ کی طرف اور اگر سندھ سے آپریشن شروع ہوا تو پنجاب کی طرف تو ان کے پاس ایک ٹھکانے موجود ہوتے تھے یا وہ ان کے پاس بھاگنے کے لیے جگہ موجود ہوتی تھی لیکن اس وقت یہ چاروں طرف سے آپریشن ہے سائملٹینیسلی پنجاب سے سندھ سے اور بلوچستان سے بھی تو ابھی جب تک یہ علاقہ ٹوٹلی کلیئر نہیں ہو جاتا جو ہماری پولیس افسران سے بات ہو رہی ہے یعنی کہ جب تک تمام ڈاکو جو ہیں یا تو کچھ اس میں سرینڈر کر دیں گرفتاری دے دیں یا پھر مار دیے جائیں یہ پورا علاقہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا یہ آپریشن جاری رہے گا تو اس میں ابھی کچھ مزید دن لگیں گے ٹھیک ہے ابھی مزید دن بھی لگیں گے تو عبید کچھے کے علاقے میں متعدد آپریشن پہلے بھی ہوتے رہے ہیں یہاں آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہاں مسئلہ ہے کیا کیوں بار بار آپریشن کیے جاتے ہیں اچھا اس سے پہلے جو ہوتے رہے نا توصیف یہاں پہ آپریشنز وہ بڑے آئیسولیٹڈ تھے یعنی دو دار سولہ میں آپ کو یاد ہوگا چھوٹو گینگ کے خلاف ایک آپریشن ہوا چھوٹو نے پھر سرینڈر کر دیا یہ پنجاب کی سائٹ سے آپریشن ہو رہا تھا ڈاکو بھاگ کے سندھ چلے گئے سندھ سے بھاگ کے پنجاب جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا اس مرتبہ کچھ ڈیفرنٹ یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہے اور انٹیلیجنس ادارے جو ہیں پاکستان کے حساس ادارے انہوں نے اس کو میپ کیا ہے اس کا پورا ہیٹ میپ ترتیب دیا ہے کہ کہاں کون لوکیٹڈ ہے کہاں کس کے کس سے رابطے ہیں کیونکہ اس میں یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی اس کو اپروف کیا گیارہ عرب کا اس کا بجٹ آیا کہ یہ لوگ اب صرف یہ ڈکیت نہیں ہیں رہزن نہیں ہے بلکہ یہ دہشتگردوں کے ساتھ الائن ہو چکے ہیں الہاق کر چکے ہیں اور ان کا بی ایل اے سے بی ایل ایف سے جو تعلق ہے اس کی وجہ سے اب یہ صرف راستے میں جاتی ہوئے بس کو نہیں روک رہے لوٹ رہے ہنی ٹرائپ نہیں ہو رہا بلکہ اب یہ دہشتگردوں کے سہولتکار ہیں پناہ گاہیں ہیں ان کی یہاں پر تو ان کے خاتمے کے لیے اس بار یہ آپریشن ہے تو اس بار یہ ڈاکو نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے تو عبید آخر میں صرف یہ بتائیں کہ پولس کے یہاں اہداف ہیں کیا اہداف بڑے سمپل ہیں توصیف اس مرتبہ جو ہے نا جو ہماری اب تک بات ہوئی ہے بلکہ ابھی تھوڑی دیر بعد آن ریکارڈ بھی ڈی پیو ساب ہمارے ساتھ آئیں گے اہداف بڑے واضح ہیں بڑے کلیر ہیں اس میں ایک تو سینڈ بائی پہ فوج موجود ہے فوج کے سنائپرز آلریڈی جو ہیں وہ ہیلپ کر رہے ہیں بکتر بند گاڑیاں مسئلہ یہ تھا کہ ان ڈاکو کے پاس بڑا جدید اصلہ تھا اس بار بڑے ہی جدید اصلے سے پولس بھی وار کر رہی ہے چاہے وہ پنجاب پولس ہے سندھ پولس ہے یا پھر بلوچستان کی طرف سے ہے حدف ایک ہی ہے کہ یہ جو جنگل کا قانون اس جنگل میں نافذ ہے یہاں جو آزادی ہے ان ڈاکو کو اس آزادی کو ختم کرنا ہے کیونکہ یہ آزادی ریاست پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے تو ریاست میں اپنی تحقیہ ہے کہ سنگل نائنر ون پوائنٹر ایجنڈا ہے کہ ریٹ قائم ہوگی اور ریٹ قائم کرنے کے لیے جتنا بجٹ لگتا ہے جتنی نفری لگتی ہے جتنے رسورس لگتے ہیں وہ لگانے ہیں اور اس علاقے کو اب ونس فر آل کلیئر کرنا ہے بلکل اس علاقے کو کلیئر کرنا ہے اور تمام تر وسائل یہاں پر لگایا جائیں گے عبید آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں بڑا تفصیل ان اس سارے معاملے پر اپڈیٹ کیا اور سمجھا دیا کہ یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی اور عبید نے بتایا کہ جو یہاں پر ڈاکوں موجود تھے اب ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہو چکا ہے تو اب ریاست نے اپنی رٹ قائم کرنی ہے اور یہاں پر تمام تر وسائل کے ساتھ ان ڈاکوں کا صفایہ کرنا ہے اور اسی لیے مسلسل روزانہ کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور پولیس کے عالی افسران اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں